اسی طرح یو ایسے بیس میں بعض لوگوں کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ یو ایسے بیس میں جن کو فرنٹل تھوڑا سا ہیوی چاہیے ہوتے ہیں ہیوی بال تھوڑا چاہیے ہوتے ہیں مطلب تھوڑا تھک ہوتا ہے یہ بارڈو تھوڑا تھک ہوتا ہے یہ ایک انچوڑا ہوتا ہے تقریبا اور پیچھے ساتھ ہی اس کے جالی شروع جاتی ہے کلپس بھی لگ جاتے ہیں یہ تیسری قسم کا لانچ ہوا ہے اور ایک انچ کا یہ بارڈ روت ہے لیکن آگے جس مرضی کلائنٹ کے جتنے بھی ابھی ایک ہمارے کلائنٹ ان کو تین انچ رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تین انچ کا سینٹر سے اسی طرح سائیڈوں سے تین انچ ٹھیک ہے سائیڈوں سے بھی تین انچ اور اسی طرح سے ان کی جو کرو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک سوچینج ہے ان کی رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کسٹمائز کٹ کریں گے ہم نے پہلے فیتے سے نشاہ لگا لی ہیں اسی لیے ہم کٹ کرنے سے پہلے کہتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ اب یہ کسٹمائز کٹ ہونے لگا ان کا ایکیوریٹ سائز جو آپ سائز دیں گے ایکیوریٹ سائز ہوتا ہے ہمارا اور ہم ایسے نہیں کہ کسی کی ویڈیوز اٹھا کے بھیج رہے ہوں کر رہے ہوں محصہ سے پتہ بھی نہ ہو کہ انسان کو کہ میرا سائز اتنا ہوگا بھی نہیں ہم ہرے ہرے کو پروپر گائیڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بھرپور اینمائی ملے گی اب ہم اس کو کٹ کے آپ کو بتاتے ہیں یہ فرنٹ پیچ ہے یہ ہمارے بھائی انہوں نے اس کو کٹ کریں میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس پہ ٹیپ ہی کیسے لگاتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ کیسے لگتا ہے میں نے یہ ٹیپ کے بنا کر رکھے میں چھوٹ چھوٹے پیسیز پہلے سے کاٹ کر رکھے میں یہ ڈبھر ٹیپ ہوتی ہے ڈبھر ٹیپ آپ کو چھوٹ سے بھی مل جائیں کوئی اس طرح کے رنگی بھی ہوتی ہے اس طرح کے رنگی بھی ہوتی ہے کوئی برسہ نہیں ہے سکین ٹو سکین پرائس ٹو پرائس ویری کرتے ہیں بس بس آپ کے طور پر میں نے یہ پہلے سے پیس پنا کر رکھے لیں کٹ کر کر رکھے لیں آپ نے بھی کٹ کر لے رہے ہیں اور آپ نے یہ جو بورڈر ہوتا ہے نا اینڈ پر یہ بالوں کے ساتھ یہ بالکس اینڈ ٹاک نہیں جوڑنا کم از کم سوئی کے فاصلے جتنا آپ نے یہ اتنا سا گیاب دینا ہوتا ہے تاکہ اگر ٹیپ پگلے بھی ٹیپ میٹ بھی ہو تو بالوں تک نہ ہے بس یہاں تک رہے ہیں اچھا یہ میں لگا لیا ہے چھوٹ چھوٹے پیس کر کے آپ لگاتے تھے ایک پیس میں میں یہ لگا لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو آپ اس طرح سے کریں گے ایسے سے نیل کے ساتھ ایسے سے کریں گے تو یہ آپ دیکھے گا کہ یہ اُتر جائے گا ٹھیک ہے یہ اُتر گیا یہ ڈبل ٹیپ یہ نیچے اسی کے ساتھ ہی اسی کے اوپر آپ دوسرا پیس لگا دیں چاہے اسی کے اوپر آپ چاہے دوسرا پیس لگا دیجئے یہ اس ساتھ سے اے کیا آپ اس ساتھany بیند کر سکتے ہیں اب یہ اس ساتھ لگاتے گے لگاتے گے جہاً سے کرو آ رہے ہیں آپ کو بار بار نہ پیس کاتنا پڑیں کرو آ رہے تو کوئی بات نہیں اے ٹیپ کو ایسے سے بیند کریں اور آگے نکل مکٹے جائیں اس اسی بنڈ کیا تاکہ ٹیپ آگے آگے نکلتی رہے یہ لے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو واپس کر دیں یہ جو بینڈ کیا تھا نا اس کو آپ یہاں سے کار دیں گے یہ لے تو ٹیپ آپ کی اتارنے میں پھر آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے بسیکلی اسی طرح سے آپ پھر ایک بے شک آپ سینٹر میں بھی لگا لیں جن کا سائز بڑا ہے جو یو ایسے والا یونٹ یو ایسے والا فرنٹل یوز کر رہے ہیں اگر ان کا سائز ایک ان سے بڑا ہے تو پیچھے جالی آ جاتی ہے جالی پہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کلپ لگا لیں دو ٹھیک دو کلپ لگا لیں تین لگا لیں کوئی مستہ نہیں ہے لیکن دو کافی ہوتے ایک بھی لوگ لگا لیتے لیکن بعض لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ نے ہم نے صرف وہ لگانا ہے ٹیپنگ کرنے اور ٹیپنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پیسے روز روز نہیں خرچے جاتے ہیں ٹھیک آپ ایک کام کریں میں آپ کو ٹپ بھیجوں گا یہ جو جالی والا حصہ تھا نا اس کو سلیکون ایک سلیکون ملتی ہے آر ٹی وی وہ لیکن آرام سے آپ نے اس کو پہلے تگا لیا تاکہ یہ بال نہ ٹوٹے اندرسی کیونکہ یہ جڑے ہوتی ہیں یہ جڑے ہوتی ہیں یہ لوز ہوتی تو بال گناہ شروع ہو جاتے ہیں اچھا ایک تو یہ کام کرا لیا درزی کے پاس گئے یا موچی کے پاس گئے ان کے پاس پتلے سے پتلہ جو ریکزین ہو یا پتلے سے پتلہ جو چمڑا ہو نا وہ آپ نے کہہ رہے ہیں یہ پیچھے آپ کو سٹیچ کر دے پیچھے آپ کو یہ سٹیچنگ کر دے جتنا سی یہ سٹیچو آورن ہے پیچھے وہ آپ کو سٹیچ کر دے یقین کے لیے آپ کا کام اور آسان اس کی یورنٹ کی لائف بھی بڑھ جائے گی درزی کے پاس گئے یا موچی کے پاس گئے اس کو کہا کہ یہاں پر پتلہ سا چمڑا نہ اس کپڑے کے اوپر چائے پورا ہی سٹیچ کر دے ان کے پاس مشین ہوتی ہے وہ سٹیچ کر دے گیا ٹھیک ہے یہ سیمپل ہے ایک انچ جتنا پیس سٹیچ کر دیں تو یقین کریں اس کی لائف لائف ہے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ ٹپ سمجھ آ دیں یہ بہت اچھی ٹپ میں نے بتائی ہے ٹھیک ہے عام طور پر یہ چیزیں ہائیڈ رکھی جاتی ہیں تاکہ رپیرنگ کے لیے آئے اور پیسے بنیں تو ہم بھی رپیرنگ کا کام کرتے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمرز کو ہم بتائیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھا بھی اگر کوئی ہے تو وہ بیچاری کو تکریش نہ ہو اپنا کام خود سے کہیں سے بھی کروا سکے یہ بھی میں نے یہاں سے کار دیتا ہوں یہ لے اسی طرح سے تھوڑا سا پی سیدھ لگا لیا یہ لے اور یہ جو سینٹر والی جگہ ہے ایک پیس میں نے یہاں پہ لگا لیا یہ لے تاکہ خم نہ ہے اس لیے میں نے گھٹھنے پیس ہس رکھے تاکہ اس کا خم نکال کے پھر میں نے یہ ٹپ لیا لیکن سب سے بیسٹ ہے جو میں نے بتایا کہ آپ درزی کے پاس ہیں اس کے پتلے سے پتلہ جو ان کے پاس لیدر پڑا ہو وہ لگا دیں وہ لگا دیں صرف جالی والی اس سے کی اوپر جکینگ کریں اس کے بعد اور یا پھر آپ سیلیکون لگا کے لیدر لگویں آپ کے یونٹ کے لائب بہت بڑھ جائے گی انشاءاللہ دلالہ آپ کو مزہ آئے گا اور اس کو واش کرنے کا بڑا سام طریقہ ہوتا ہے ایک ہی ڈونگے میں شیمپو کنڈیشنر مکس کیا نیم کرم پانی لیا جکینگ کریں اتارا آپ نے صرف ڈپ کرنا ہے تیس سیکنڈ کے لیے پھر نکالنا پھر ڈپ کیا تیس سیکنڈ کے لیے سا سب بالوں پہ ہلکا ہلکا سا برش ہلکا ہلکا سا پیار سے کیا ٹھیک ہے اور بس سا پانی اوپر نیم گرم پانی کیا ٹاول پکڑا پیار سے اس طرح کیا اور خود ہی خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا جب خود خوشک ہوجے اس کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں پھر ڈپر ٹیپ کو اتانے کے طریقے میں نے آپ کو بتایا ایک ایک کر کے آپ اتار لیں سر پہ پہل لیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اپنا کام آپ خود کر سکتے ہیں نہ سمجھائیں ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ لگے اور ایک دفعہ جب آپ لگا لیتے تو آپ کو بھی سمجھ اچھی طرح سے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لے جی فرنٹل یو ایس ای بیس فرنٹل بیل فرزہ آپ کو لگے کہ آپ کا پیشنہ تھوڑا سا بڑھا آگیا ہے یا تھوڑا سا بڑھا ہے چاری باتیں انسان کا فیزیکل جب لگتا ہے تو اس کو اگر کہیں سے فیل ہونا کہ مجھے تھوڑا سا بڑھا ہے میں اس کو کیا کروں کچھ نہیں کرنا آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا بڑھا جا رہا ہے کتنا ایک ہو رہا ہے آپ نے سمپل پین سے نشان لگا لیا ہے پین سے اس جگہ پر نشان لگا لیا ہے کہ یہ فرزکرے اتنا بڑھا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو چاہیے اتنا تھا لیکن اتنا آگیا ہے فرزہ زیادہ آگیا تو کوئی مستہ نہیں آپ نے پین سے نشان لگایا ہے بلیڈ پکڑا نیا بلیڈ لینا ہے نیا اور ایک سائیڈ سے اوپر ہی بالوں پر ہاتھ رکھی آرام آرام سے سکریچ کرنا شکری ہے سکریچ ایسے بلیڈ پھیڑیں گے نا سکریچ تو بحلب بالوں کا نہیں کچھ نہیں ہوتا ہوتا تو یہ آرام سے اسی لائن کے اوپر آپ نے پین سے نشان لگا تھا آپ کار دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سیمپل سا یہ بھی ٹپ یاد رکھے ہمیشہ ٹھیک ہے تو آپ اپنا سائز بھی خود بھی سیٹ کر سکتے ہیں پلس مائنس خود بھی آپ کر سکتے ہیں جرپے موجود کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اوکی تینکیو